چیئر مارکٹ سے ہمیں کیوں دور رکھا جاتا ہے؟ بنا ایک گاؤں تھا اس گاؤں میں نا یہ گاؤں اس گاؤں میں ایک کھدان تھی کھدان سونے کی کھدان اس گاؤں میں بھینکر سونے کی کھدان تھی اس کھدان کے بارے میں اب کھدان تھی لیکن کھدان کو کھوز رہے تھے دو لوگ یہ دو لوگوں کو پتہ تھا کہ یہاں پر کھدان ہے اور یہ کھوزتے رہے انہوں نے کیا کیا رسک اٹھایا اپنی عمر لگائی اپنے ٹائم لگایا اور ان کو پتہ تھا کہ یہاں کھدان ہے اور بس یہ کبجہ کرنا چاہتے تھے یہ سونا جب باہر نکلے تو یہ سونا سارا ہمارا ہو کیونکہ obviously محنت کر رہے تھے ٹائم دے رہے تھے سمیہ لگا رہے تھے سمجھ رہے ہو اب یہ بات ہے نا یہ کھدان کی بات کچھ اور لوگوں کو بھی پتہ لگی تو وہ بھی پیچھے سے آئے چلو اپن بھی تھوڑا رسک اٹھا لیتے ہیں تو یہ تھوڑے bunch of people ہیں جو کی رسک اٹھانے کو تیار ہیں بولتے ہیں چلو ٹھیک ہے کھدان ہے تو یہ دو لوگ لگے ہوئے تو کچھ تو ہوگا کچھ تو ہوگا نا تو چلو اپن بھی رسک اٹھاتے ہیں تو یہ دس لوگ اٹھتے ہیں اب پتہ یہاں پر سمسیا تھی ایک اس گاؤں میں جو کھدان تھی اس میں سمسیا تھی وہ ان لوگوں کو پتہ تھی ان کو پتہ تھی تھوڑا بہت ان کو بھی پتہ تھی کیا سمسیا تھی یہاں پر کبھی بھی بھکم پا سکتا تھا سمجھنا کبھی بھی ارث کو بھی کھا سکتا تھا دھرتی ہل سکتی تھی اور مر بھی سکتے تھے اب دیکھو یہ چیز اب انہوں نے سوچا ٹھیک ہے دیکھا جائے گا بات سونے کی ہے بولے چلو رسک اٹھا لیتے ہیں آئے گا بھکم تو دیکھ لیں گے یہ تو پوری طرح سے تیار تھے یہ کب سے تیار تھے بولے ہمیں تو سونا چاہیے کسی بھی حالت میں کسی بھی مقصد سے لیکن انہوں نے بولے چلو ہم بھی تھوڑا وہ تریس کو اٹھا لیں گے یہ پانچز لوگ ہو رہا گیا لیکن اس گاؤں میں باقی جو لوگ تھے وہ اس خدان میں نہیں جانا چاہتے تھے کیوں ہیوی رسک ہیوی رسک اور کیوں کارن سمجھو یہ بھکم پاتا ہے یہ ان کو پتا تھا لیکن فرکمنٹلی نہیں آتا لیکن انہوں نے کیا کہا ان دونوں لوگوں کہا 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 کہ ادھر کبھی بھی بھکم پا سکتا ہے ادھر تو ساپ لوٹتے ہیں ادھر تو چڑے لے گھومتی ہیں کافی کہانیاں آگے پڑھائیں ان کو تھوڑا بہت پتا لگا انہوں نے چار باتیں اور لگا دی گاؤں والوں میں یا ان لوگوں میں اتنا ڈر بیٹھ گیا کہ وہاں پر کوئی جاتا ہی نہیں تھا سمجھنا تو یہ لوگ ایسے ہیں جو اس خدان کے پاس جانا بھی نہیں چاہتے کیونکہ انہوں نے ان کو پتا تھا صرف بھکم پاتا ہے لیکن انہوں نے کیا کہا بھکم بھی آتا ہے وہاں پر تو ساپ بھی ہیں چڑے لے بھی ہیں کھا جائیں گے تو مر جاؤ گے درتی ہلتی ہے انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو پھر وہاں پر انہوں نے اڑائی چار بات انہوں نے اڑائی اور چار بات اور جوڑ دی ان کی چار بات سے آٹھ بات ہوگی تو آٹھ ہاں دنجر دیکھ کے یہ لوگ بولے آپ ان کو تو جانا ہی نہیں ہے سو یہ جو پیپل ہے یہ بانچ آف پیپل یہ رسک نہیں اٹھانا چاہتے بلکل رسک نہیں اٹھانا چاہتے بولے ہم کو تو جانا ہی نہیں ہے اس کے پاس یہ ایسے لوگ ہیں جو تھوڑے اس کے قریب ہیں سمجھ رہو بھکم بھکام پ آئے گا دیکھیں گے اگر موکہ ملے گا تو ہم بھی ہاتھ مار لیں گے لیکن یہ دو لوگ جو ہے نا ان کو ساری سچا ہی پتا تھی کہ کیا ہے کیوں ہے کیسے ہے ایک دن بھکم پ آیا در ہیلی دھرتی سچ ہو گئی بھاگ دھلی دھرتی ہیل گئی اب جیسی دھرتی ہیلی اب بہت سالوں باد آیا تھا ان کو تو پتا ہے کہ دھرتی ہیلنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا یہ ان کو پتا ہے اور دھرتی ہیلے گی تو سونا نکلے گا لیکن جیسی دھرتی ہیلی یہ بھاگے ان کو بتایا ہے کہ دھرتی ہیلی بھاگو سب اندر نیچے جانے والا ہے بھاگو بھاگو یہاں سے بھاگو یہ جو دس لوگ تھے رسک اٹھانے کو تیار تھے یہ بھی بھاگ گئے سمجھ رہو یہ بھی بھاگ گئے بولے بھاگو بھاگو یہاں سے دھرتی ہیلے گی ساری دھرتی دھسری ہے بھاگو یہ بھی بھاگ گئے اب یہ بھاگے تو ان میں تو ویسی ڈر تھا یہ تو ویسی نہیں جانا چاہتے تھے ان کے اوپر حسرے تم گئی کیوں تھے تو یہ سارے کے سارے ایک ساتھ ہی ہو گئے اب مزے کی بات دیکھو جب دھرتی ہیلی تو ان کو اچھے سے پتا تھا دھرتی ہیلے گی تو اندر سے سونا نکلے گا سارے سونے پہ انہوں نے کبجہ مار لیا